اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و فیت سے ہوں گے دوستو آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں گاڑی لینا چاہتے ہیں یا آپ اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے اگر آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں کرز لینا چاہتے ہیں تو آج آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں کیونکہ آج یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح پچاس ہزار سے لے کر دس لاکھ تک کا کرز لے کر اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سے ایسے ادارے ہیں بینک سے جو آپ کو لونز دیتے ہیں اور یہ بینک بھی انہی بینک میں سے ایک ہے جس کا نام ہے موبلنک مایکرو فائنانس بینک آپ اس کے اندر کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں کون کون اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں یہ سب میں آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل میس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ یہ آل نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو اس بینک کی ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر اس کے اوپر اپلائے کر سکیں گے لیکن آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارا طریقہ سمجھ آ جائے تو یہاں پر ہم ویب سائٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور جب آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے انٹر فیس ہوگا یہاں پر کچھ اویرنس اور پرکاشنز دیے ہوئے ہیں کوویڈ نائنٹی کو لے کر تو یہاں پر آپ نے اس کو کراس کر دینا یہاں سے ختم کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر موبی ہاؤس لکھا ہوا ہے اپنا گھر اب ممکن ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو تین آپشن نظر آئیں گے لون انشورنس ڈیپوزٹ تو ہمارا مقصد لون ہے تو ہم لون کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر اس طرح کا انٹر فیس ہوگا اور یہاں پر نیچے آپ کو اس کے کی فیکٹرز بتائے جائیں گے سب سے پہلے ہے پرادکٹ کی فیکٹ سٹیٹمنٹ اس کے بعد ہے پاس بک لون ٹریکٹر لون ہاؤس لون اس کے بعد ہے لائف سٹرک لون فوری کیش لون خوشحال کسان لون کاروبار لون اس کے بعد ہے مائکرو انٹرپرائز لون تو اس میں سے آپ جو بھی لون لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو یہاں سے ایک بتا دیتا ہوں جیسے پاس بک لون ہم یہاں سے لے لیتے ہیں اس کے لئے مرد اور عورت دونوں اپلائے کر سکتے ہیں کوئی دسکرمینیشن نہیں ہے جنڈر دسکرمینیشن بیسٹ نہیں ہے تو یہاں پر آپ اس کو اپن کریں گے تو سب سے پہلے ہے پروڈک ڈسکرمینشن اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی ڈسکرمینشن دی ہوئی ہے آپ نے اس کو یہاں سے غور سے دیکھ لینا ہے ڈیویلمنٹ پروجیکٹ اور جو اگری کلچر کے اندر فارمنگ ریکوائرمنٹ پروٹیکشن ہوتی ہے اس کا پروسس یہاں پر بتایا گیا ہے یہاں پر کرائیٹیریا ہے ایج لیمٹ ٹھیک ہے جو آپ کی عمر کی حد ہے وہ بیس سے چون سٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے جو کرزے کی رقم ہوگی وہ پچاس ہزار سے لے کر دس لاکھ تک ہوگی ٹھیک ہے اس کے درمیان آپ جتنی آپ کو چاہیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے لون ٹینیور ٹھیک ہے کرز کا دورانیاں اگر آپ کوئی پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ دیا جائے گا مطلب ایک سے دو سال کے درمیان کا ٹائم پیریڈ ہوگا آپ نے اس کے اندر اندر یہ پے کرنا ہے اور دوسرا ہے اپ ٹو ٹو یئرز فار ڈیویلپمنٹ لونز ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ترقی کا منصوبہ لگا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو سال سے اوپر کاجز کا ٹینیور دیا جائے گا اس کے بعد ہے بیسک ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے ویلیڈ کمپیوٹرائز نیشنیل ایڈینٹی کار ٹھیک ہے آپ کا ایڈی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس تین جو ہے آپ کے پاس پاسپورٹ سائز ہونے چاہیے پکچرز ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے سارے کو یہاں سے کاپی کرنا جائے گا گوگل میں سچ کریں گے ٹرانسلیٹ انٹو اردو تو آپ کو سارا اردو میں آ جائے گا اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے لگ جائوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور آپ کو صحیح سے سمجھ پروسس نہیں آئے گا اس کے بعد سیکیورٹی کے لیے ہے اگینسٹ بینکس چارج آن ایگری پاسپورک ٹھیک ہے میں نے ڈیٹری کراپ لون انشورنس اور ایک سیکیورٹی چیک فر فر فل مارکٹ اپ پرائس ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک جو ہے ایک سیکیورٹی کے لیے چیک انہیں جس طرح بینکی اس کے جو فرمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اس کے لیے یہاں پر یہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کے لیے اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں برانچز ٹھیک ہے یہاں سے میں ان کو آپ کی برانچز بتا دیتا ہوں ان کی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ہے ان کی ساری برانچز کے یہاں پر ایڈریس ہیں سیونٹی فور برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے چورہتر شہروں کے اندر ان کے بینکس ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے لحاظ سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کوئٹا اور پتہ ہی چکدارا اور مورو جو نام پہلی بار سنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں اس کا یہ بھی بتایا ہویا کہ کون سے صوبے کے اندر ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی فور سٹیز کے اندر یہ اس وقت جو ہے انرولمنٹ ہے اس کی یہاں پر یہ کام کر رہی ہے اور یہاں پر ان کے آگے دیکھ سکتے ہیں ایم اے جیسے یہاں پر سیل کورٹ کا ہے تو اس کا ایڈریس ہے ایم اے ہائیڈز ڈیفینس روڈ سبلائم چوک اپوزیٹ وقتا آفیس سیل کورٹ ٹھیک ہے کو یہاں سے طریقہ کار بتا دیا جائے گا اس کے علاوہ باقی لونز بھی ہیں جو آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ہے یہ لونز انٹرسٹ فری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کے اوپر تھوڑا بہت سود دینا پڑے گا اور یہ کتنا سود دینا پڑے گا اس کی کیا شرح ہوگی یہ آپ جتنا کرزہ لیں گے اور جتنی آپ انسٹالمنٹس لیں گے اس کی جتنا ایک ساتھ ہوں گی اس حساب سے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس کے لئے پر اتنا انٹرسٹ پے کریں گے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بینک کے اندر بتائی جائیں گی لیکن میں یہاں پر آپ کو ان کا جتنے بھی برانچز ہیں یہاں پر ان کے سارا طریقہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اگر آپ انڈویجیلی سرچ کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں موبلنک بینک ڈاٹ کام سلائج آور برانچز ٹھیک ہے یہ آپ سرچ کریں گے یہاں پر ان کی برانچز کی ساری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اگر آپ بلا سود کرزہ لینا چاہتے ہیں خوبت فاؤنڈیشن سے اس کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بغیر بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کرز تھوڑا ملتا ہے یہاں پر آپ کو کافی زیادہ کرز مل رہا ہے تو اس ساتھ میں آپ کو انٹرسٹ پی کرنا پڑے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ دے ویڈیو